اسلام علیکم سٹوڈینٹس ڈیر ویورز ڈیر سٹوڈینٹس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کو ہر جو بھی اپلوڈ میں کروں اپنے انفرمیٹک اور انڈکیشن کے لیٹڈ ویڈیو وہ آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ اسے دیکھ سکیں اگر آپ نے اپنے میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈی اے ای کی میاد ہے ایک سٹوڈینٹس اگر آپ کو سٹوڈینٹس اسے پارٹ نائن اور پارٹ ٹین ان دونوں کا ہم سال کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ابھی بھی سیکنڈ اینول ٹوانٹی پیپر ہوئے ہیں تو اس میں بھی یہ پارٹ ٹین آیا وہاں اس لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آفیو سے یہ دونوں قیسٹن پارٹ 9 اور پارٹ 10 ہم سٹارٹ کرتے ہیں قیسٹن نمبر 1 1.1 ایک سرسائز ہے اور اس کا پارٹ ہے 9 a by ax-1 plus b by bx-1 is equal to a plus b سب سے پہلے a by ax-1 یہ جو b ہے اس کو ہم ادھر لیں گے تاکہ ان کا جب ہم LCM لیں گے تو یہ ایزی بھی ہو میں ہم اس کو سال کر لیں گے اس کو اٹھا کے ادھر لے گئے ہیں بی والی کو فریکشن والی ہے اور اس کو بی کو ادھر لیائیں اب اس کے نیچے بھی ون ہے اس کے نیچے بھی ون ہے ان دونوں کا اپس میں LCM لینا ہے ان کا بھی دونوں کا اپس LCM لینا ہے LCM اس کا آ جائے گا ax-1 یہاں پہ a آ جائے گا b اور ax-1 اوپر جا کے b کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا اس سیڈ پہ بھی ست رہی ہے کہ bx-1 اور اس کے نیچے بھی ون ہے چونکہ یہ bx-1 a کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا a into bx-1 اور ملٹیپلائی ہو جائے گا کیونکہ b کے نیچے جو ہم نے LCM لینا ہے وہ صحیح ہے آگے simplify کرتے ہیں اس کو a minus a bx جب b اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو a bx minus minus plus b divided by ax-1 یہاں پہ a bx minus a minus b by bx minus 1 اس کو ہم ترتیپ لگا لاتے ہیں a plus b minus a bx by ax-1 اور minus a اور minus b plus a bx by bx minus 1 یہاں پہ اوپر والی رقم ہے یہاں سے minus ہم کامل لیں گے تو یہ دوہ سیم ہو جائیں گے a plus b minus a bx by ax-1 یہاں سے اوپر والی رقم سے ہم a minus کامل لے لیا minus کامل لیں گے تو a plus plus b اور minus a bx by bx minus minus اوپر والی یہ والی جو minus کامل لیں گے تو یہ plus ہو جائے گا تو اس طرح سے a plus b minus a bx ax minus 1 یہ minus سے ادھر آکہ plus ہو جائے گی a plus b minus a bx by bx minus 1 is equal to 0 0 ان دونوں میں common آ جائے گا a plus b minus a bx so اندھر ادھر مارے پاس راجے گا 1 by ax minus 1 plus 1 by bx minus 1 is equal to 0 اب ہم نے ایک ہمارے پاس تو a plus b minus a b x is equal to 0 اور 1 by a x minus 1 plus 1 by b x minus 1 is equal to 0 یہاں پہ یہ minus a plus b b ادھری رہے گا اور یہ minus کا دوسری سیٹ پہ جا کے a b x ہو جائے گا x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے a b تو یہ a plus b کے نیچے جا کے دوسری سیٹ پہ divide ہو جائے گا a b is equal to x یہاں پہ اس طرح سے ہوگا کہ ان دونوں کا ہم minus کریں گے دونوں کا lcm آ جائے گا a x minus 1 into b x minus 1 اور a x سیم ہے تو یہ b x minus 1 اوپر چلے جائے گا plus اور یہاں پہ چلے جائے گا a x minus 1 is equal to 0 یہ جو ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے 0 کسا multiply ہو گا تو 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس بات جائے گا b x minus 1 plus a x minus 1 is equal to 0 تو یہاں پہ x والی دونوں کٹھی کریں گے a plus b into x minus 1 اور minus 1 minus 2 is equal to 0 تو a plus b into x is equal to minus 2 ہے تو دوسری سیٹ پہ جائے گا plus 2 x ہم نے find کرنا ہے تو x is equal to 2 by a plus b تو ہمارے پاس جس کا solution set پنے گا ہوا ہے a plus b by ab اور دوسرے 2 by a plus b تو یہ ہمارے پاس اس کا solution set ہے next question part 10 ہے تو x plus 2 by x minus 1 plus 2 whole 2 by 3 is equal to x plus 3 plus x minus 2 تو یہاں پہ اس کا ختم کر کے ہم نے اس کو fraction بلا دی ہے proper fraction میں 3 2 plus 2 8 by 3 تو ان دونوں کے لسیم آگے x minus 1 اور 3 نیچے لسیم آگیا یہاں پہ x minus 1 x minus 1 same ہے اوپر 3 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا 3 into x plus 2 اور یہاں پہ 3 3 کے ساتھ cancel ہوگا اور ہمارے پاس x minus 1 اوپر 8 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 8 into x minus 1 is equal to same آگی اس کو simplify کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے 3 اس کے ساتھ تو یار اگر 3x plus 6 plus 8x minus 8 by 3x minus 1 is equal to x plus 3 by x minus 2 cross multiply کرتے ہیں ہی ہی ادھر جا multiply ہوگا ادھر جا multiply ہوگا تو x minus 2 into 11 x minus 2 اور x plus 3 into 3 x minus 1 x 11 x کے تھا تو 11 x square minus 2 x minus 22 x plus 22 x 4 minus minus plus 3 x 3 x square minus x plus 3 3 9 x minus 3 یہاں پہ 11 x square یہ plus کا ہے ادھر آکھے minus کا 3 x square یہ minus 2 minus 22 minus 24 x یہاں پہ plus کا 1 رہے جائے گا کیونکہ plus کا 9 ہے minus 1 1 جب minus ہوگا تو plus 8 ادھر آکے minus 8 ہو جائے گا اور plus 4 constant without x اور minus 3 ادھر آکے plus 3 ہو جائے گا is equal to 0 2 ہمارے پاس ایکویشن بنے اس طرح سے ہوگی کہ 8 x square 11 minus 3 8 x square پھر آجے گئے ہیں ہاں پہ minus student سے ہمارے mistake ہوگی کہ 3 x minus 3 3 جب 1 سے ہوگا تو minus 3 یہاں پہ بھی minus 3 اور اس سیل پہ بھی جب یہ جل جائے گا تو minus 3 x minus 3 اور 3 3 3 9 x کو 3 x square اور x کو جب minus 3 سے جائے گا minus 3 x تو plus 9 minus 3 تو یہ مرے پاس plus 6 آئے گا plus 6 جب دوسری سیل پہ جائے گا تو یہ مہا پہ minus 6 ہو جائے گا minus 24 minus 6 minus 30 x plus 4 plus 3 7 is equal to 0 یہاں پہ minus 9 یہ جب آئے گا تو یہ plus 9 ہو جائے گا 9 plus 9 اور plus 4 4 plus 13 is equal to 0 یہاں پہ ہمیں اس کے فیکٹر بنانے ہے اس کرنی ہے تو ہم اس کے ورکنگ کریں گے یہاں پہ سائیڈ بھی ورکنگ ہوگی 8 x square multiply by 13 13 کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے ورکنگ 8 x square multiply by 13 104 x square یہاں پہ سوڈنٹس ہمارے پاس 2x کامل آ جائے گا اور 2x رائے جائے گا مائنس 2x1326x آریڈی بائی چاہ چکے یہاں پہ مائنس 1 آہ سوری یہاں پہ ہمارے پاس مائنس 1 نہیں آئے گا اور اندر رائے جائے گا ہمارے پاس 4x مائنس 13 is equal to 0 کیونکہ بہر ہم نے مائنس کامل لی ہے اس لیے پلاس مائنس میں کنوارٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس دو ریپیر بنیں گے 2x مائنس 1 اور ان دونوں میں سے ایک لیکھ لیں گے 4x مائنس 13 is equal to 0 تو 2x مائنس 1 is equal to 0 2x is equal to plus 1 اور x is equal to 1 by 2 4x مائنس 13 is equal to 0 4x is equal to minus 13 plus 13 میں ہو جائے گا دوسرے سائیڈ پہ اور x is equal to 13 by یہ 4 اس سے ملٹپلائی اور یہاں جا کے دوائیڈ ہوگا تو اس کا solution set 1 by 2 اور 13 by 4 اس کا solution set ہوگا question 1 کے پار 10 کا محورہ